موسیقی موسیقی شاعر کے پاس آیا تو ٹھیک ٹھیک کر رہا تھا پھر شاعر نے اسے بولنا سکایا اور جب اس نے بولنا سکایا تو وہ ساری پیاری پیاری باتیں کرتا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا تھا ٹھیک ہے پیارے بچوں تو وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا ہر طرح کی باتیں اس نے سیکھ کی تھی اس سے شاعر ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر ایک توتہ جو کہ ایک پرندہ ہے وہ بولنا سیکھ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ آؤ بچوں اٹو بچوں لکھنا سیکھو پڑھنا سیکھو کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا اشرف المخلوقات کا مطلب ہے ہمیں سارے مخلوقات سے افضل پیدا کیا ہمیں دماغ دیا سوچنے کے لیے کچھ نیا کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو آج ہم پڑھیں گے نظم لکھنا سیکھو پڑھنا سیکھو بچے آپ لوگوں نے کبھی گھر میں پرندے پالے ہیں تو کیا وہ کو باتیں سکھائی ہیں اگر نہیں تو اسی طرح ہمیں ایک پرندہ پالنا چاہیے گھر میں اور اسے پیاری پیاری باتی سکھانی چاہیے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں صفحہ نمبر تئیس کی طرف کی کتاب دوسری جماعت کے لیے صفحہ نمبر تئیس لکھنا سیکھو پڑھنا سیکھو میرے پاس ایک توتہ آیا میں نے اس کو خوب پڑھایا ٹھیک ٹھیک چھوڑی اس نے سارے بولی سیکھی پیاری پیاری جو کچھ میں نے اس کو سکھایا اس نے مجھ کو ٹیک سنایا نام نبی جی کا وہ لیتا ہل کر اللہ اللہ کرتا دل میں سوچو اور یہ سمجھو توتہ ایک چڑیا ہے بچو میرے سکھائی پڑھنے لگاو میٹی باتیں کرنے لگاو اٹھو کیوں حیران ہو بچو تم تو پھر انسان ہو بچو لکھنا سیکھو پڑھنا سیکھو محنت کر کے بڑھنا سیکھو شائر حفیظ جلندری جی پیارے بچو آگے بڑھتے ہیں مشک کی طرف صفحہ نمبر چوبیس پر مشک میں پہلے سوال ہیں سوالات کے جوابات دیں سوال نمبر ایک توتہ کیا بولی بولتا تھا جی بچو جب وہ شائر کے پاس آیا تو وہ کیا بولی بولتا تھا کیا بولتا تھا کیا آوازیں نکالتا ہے توتہ ٹین ٹین ٹھیک ہے جواب ہے اس کا توتہ ٹین ٹین بولتا تھا اگلا سوال ہے توتے نے کیا کیا نئی باتیں سیکھی جی بچو بتائیں توتے نے کیا کیا نئی باتیں سیکھی تھی وہ بولنا سیکھ چکا تھا اور وہ کیا کیا بولتا تھا اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا تھا شباش جواب دیکھیں توتے نے اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سیکھا اگلا سوال ہے سوال نمبر تین توتے کی مثال سے آپ نے کیا سبق سیکھا جی بچوں بتائیں آپ نے کیا سبق سیکھا توتے کے مثال سے شاعر ہمیں کیا سیکھ بتانا چاہتا ہے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے توتہ پڑھ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں پڑھتے ٹھیک ہے توتے کی مثال سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہمیں بھی محنت کر کے آگے بڑھنا چاہیے ٹھیک ہے سوال نمبر چار ہے اگر آپ کے پاس توتہ ہو تو آپ اسے کیا سکھانا چاہیں گے جی بچوں بتائیں آپ لوگ کیا سکھانا چاہوں گے اسے باتیں سکھائیں گے کون کون سی باتیں اچھی اچھی باتیں شاب باش اگر ہمارے پاس توتہ ہو تو ہم اسے اچھی اچھی باتیں سکھانا چاہیں گے یہ تھے ہمارے سوالات جاؤ بات اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں سوال صفحہ نمبر پچیس پر ہے سوال نمبر تین یہ جانور کون کون سی بولی بولتے ہیں جی بچوں بتائیں آپ نے نظم میں پڑھا ہے توتے کی بارے میں اور آس پاس آپ لوگوں نے پرندوں کی آوازیں سنی ہوگی جانوروں کی اور پرندوں کی سنی ہے نا تو آپ کو یاد ہے کہ وہ کس طرح کی بولی بولتے ہیں جی آگے ہم بڑھتے ہیں سوال کی طرف توتہ توتہ کیا بولتا تھا تین تین کووہ کووہ کیا بولتا ہے بچوں بتائیں کوویت کی آواز آپ لوگوں نے سنی ہے کیا بولتا ہے وہ کائیں کائیں بلی آگے ہے بلی تو بلی کون سی آواز نکالتی ہے میاؤ شاہب میاؤ 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 چھیک ہے چھو اگلا ہے چھو بتائیں آپ لوگوں نے چھوڑیا کی آواز سنی ہے درختوں پر ہمیشہ چھوڑیا بیٹh تو وہ آوازیں نکالتی 혜 صبح کے ٹائیم تو چھوڑیا کی آواز سنی ہے وہ كون سی آواز نکالتی ہے چو چو شاب چیدیا چو چو کرتی ہے ٹھیک ہے جی اگلا ہے بکری ایت پہ آپ لوگ نہیں بکری کی آواز سنی ہوگی سنی ہے نا تو وہ کونسی آواز نکالتی ہے میں میں جی بطخ بطخ کونسی آواز نکالتی ہے آپ کے گھر میں یا آس پاس کہیں بطخ ہے یا کہیں آپ نے پارک اور زو میں بطخ دیکھے ہیں تو کونسی آواز نکالتی ہے وہ کوئی کوئی آوازیں نکالتی ہیں ٹھیک ہے یہ تھی مختلف جانوروں کی آوازیں آگے ہیں دو سوالات آپ لوگوں کا گھر کا کام ہوگا صفحہ نمبر چوبیس صفحہ نمبر چوبیس پر ہے ہم آواز الفاظ بنائیں جیسے بولی کھولی جولی یہ آپ لوگوں نے کتاب پر حل کرنا ہے اور اگلا سوال ہے صفحہ نمبر پچیس پر سوال نمبر چار جملے مکمل جملے بنائیں ٹھیک ہے مختلف الفاظ آپ کو دی گئی ہے توتہ بولی بسم اللہ محنت اور چیڑیا ان الفاظ کے آپ لوگوں نے جملے بنانی ہے اور کوپیوں میں لکھنا ہے ٹھیک ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ